اور اسی بیش بڑی خبر شکپوری سے مل رہی ہے تیز بارش کے بیش دو سو لوگوں کے فسنے کی خبر مل رہی ہے اچانک بھاری بارش کے بیش دو سو لوگ فسنے ہوئے ہیں مندر میں ستسنگ ہو رہا تھا جس دوران بہت تیز بارش ہوئی اس بیش دو سو لوگوں کے فسنے کی خبر بتائی جاری ہے افنت نالے نے علاقے کو گھیر لیا ہے ان دو سو لوگوں میں مہلائیں اور بچے شامل ہیں ریسکیو کار جاری ہے اب تصویروں میں صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں شپپوری میں اچانک تیز بارش کے بیش دو سو لوگ فسنے ہوئے ہیں مندر میں ستسنگ ہو رہا تھا جس دوران دو سو لوگوں کے فسنے کی خبر ریسکیو کار ابھی بھی جاری ہے افنت نالے نے علاقے کو گھیر لیا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اچانک بھاری بارش کے بیچ یہ دو سو لوگ فسنے کی خبر ریسکیو کار ابھی بھی جاری ہے مندر میں ستسنگ ہو رہا تھا جس دوران افنت نالے نے علاقے کو گھیر لیا ہے تیز بارش کے بیش دو سو لوگوں کے فسنے کی خبر سامنے آ رہی ہے اور اسی ایک خبر پر ادھن جانکاری دیں گے شپوری سے سموادہ تا راشد خان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راشد کیا کچھ ابھی پوری جانکاری ہے تیز بارش میں یہ دو سو لوگ فسے ہوئے ہیں ریسکیو کار کو لے کر کیا کچھ پوری جانکاری جی میں آپ کو بتا دوں کی یہ لوگ ستسنگ کے لیے سرسود گاؤں کا پورا معاملہ ستسنگ کے لیے مندر پر گئے ہوئے تھے اس میں بیچ میں جو نالا پڑھتا ہے اس تائم وہ نالا سوکا گیا تھا اور جب جو لوگ لوٹ کے آئے تو اس وقت اس میں ایک دم بھارت آس پاس کے چیتر میں ہونے سے نالا پورا بھر گیا تھا اور کچھ دیر تک ان لوگوں نے وہاں کھڑے ہو کے پانی کم ہونے کا انتیار بھی کیا لیکن پانی کم نہیں ہوا اس کے بعد دیلو گو گراملوں کی مدد سے رسکیوں سے ایک دوسرے مائلہ اور بچوں کو ان کو باہر نکالا گیا کتنے لوگوں کو ابھی تک ریسکیو کر لیا گیا ہے جی اس میں کم سے کم دو سو لوگوں کو نکالا گیا ہے نالے میں سے اور اسٹک کے ماتجم سے باندھ کے اس میں گراملوں کے باہر ان کو نکالا گیا ہے دھنیواد راشد تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے تو تیز بارش سے دو سو لوگوں کے فسنی خبر آپ کو بتا رہے ہیں رسکیو کر لیا گیا ہے ابھی فلال دو سو لوگوں کا ابھی بھی رسکیو آپریشن جا رہی ہے تیز بارش کے قارن نالے کے اوفان پہ آنے پر اس علاقے کو کھیل لیا جس وجہ سے یہاں پر لوگ فس گئے مندر میں ستسنگ ہو رہا تھا اس دوران پردیش کے منتری